یہ بلکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے پی ایشٹی لوکٹر ہے کتنی بڑی اتھارٹی علم کی لیکن پتھر کی بے جانبورتی اگرہ ہاتھ جھنکے کھڑائے اس کی اگل و دانش، اس کی بینش، اس کا فہم و ادرام اس کی بھاری بھار کم ڈگری، اس کا مطالعہ اس کا پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ گندش کرنا، پھیرنا اور جامعات سے رس نچوڑنا، عرق نچوڑنا، علم کشید کرنا اس نے کچھ نہیں سکھایا کہ یہ بے جانبورتی اس کا کچھ نہیں کر سکتی دوسرے جانب، ایم بیویس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکییں لے کے پی رہے ہیں اس کی طبعہ میں کوئی نفاست نہیں ہے اس کا مزاج کسی قسم کی پاکیزگی نہیں رکھتا کہ وہ کہے کہ یہ متعفل ودبودار پیشاب اس میں کیسے شفاہ ہو سکتی دوسرے جانب، میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر وضو خانے میں ایک چھوٹے بچے کو جو کوئی سات آٹھ سال کا ہوگا اپنے پانچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا تو میں نے جڑکنے کے لہجے میں کہا اتنا پانی تم نے کھولا ہے تو وہ کہنے لگا حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور نے پیشاب کر دیا اور اس کے چیٹے میرے پانچے پہ گرے میں سوچ میں پڑ گیا اس ڈاکٹر کو تسمج نہیں آئی اور یہ سات یا آٹھ سال کا بچہ اپنے پانچے کے اوپر پڑے ہوئے غیر ملی چینٹے کو گوارہ نہیں کر رہا یہ کسی درستگار کا پڑا نہیں ہے کہ نجاست خفیف اور غلیظہ کا فرق جانتا ہو یہ سکول جاتا ہوا بچہ پانچے کے اوپر غیر ملی معمولی سے چینٹے بھی گوارہ نہیں کرتا اور وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کہ تمروں سمجھ کے پی رہا ہے وہ اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گھٹی میں پیار حضور کا دیا ہے تقدس روح پر کتر گیا ہے تو شعور اس دہلیس سے ملتا ہے نور اس چوکھٹ سے ملتا ہے سارے اجالے اور ساری روشنیاں محمد عربی کے دربات سے ملتی ہیں سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے اور اس کا حسن ملازہ کیجئے نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا زندگی کا سارا جمال اور زندگی کی ساری خوبصورتیاں انسان کو ملی ہیں تو حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کی منڈی میں انسان فروخت ہوتا تھا اور کبھی منڈی مویشیاں میں آپ اگر نہ جانے کا اتفاق ہوتا ہو لیکن عید قربان کے موقع پر تو کوئی قربانی کا جانور خدیرنے کے لیے تو آپ کو جانے بڑھتا ہے تو وہاں آپ منظر دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے مو کھول کھول کے ان کے دانت گنگن کے عمروں کا اندازہ کیا جا رہا ہوتا ہے ان کی کمر کو پچھول کے ان کے بزن کا اندازہ کیا جا رہا ہے یہی کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کی کمر پر بوجھ لات کر کے ان کو چلایا جاتا تھا کہ پتا چلے کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کی کتنی بولی در منڈیوں میں انسان بک رہے ہوتے ہیں انسانوں کے ہاتھ ہیں میں زنزی بار کے اندر اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے سپیشل یا جہاں پورے افریقہ سے وہ غلام جمع کر کے اس جزیرے میں لا کر کے بانتے ہیں اور پھر جہازوں میں لات کر کے پورے دنیا پھر سپنائی کرتے ہیں آج غلام تو وہاں نہیں ہیں لیکن وہ نشانات موجود ہیں اور آج بھی وہاں جا کے رمٹے کڑے ہو جاتے ہیں دنیا کی منڈیوں میں انسان بکتے تھے اور جو غلام ہوتا وہ پھر نسلن بعدہ نسلن غلام ہی ہوتا اور غلام کی کوئی رائی نہیں تھی اقبال نے کہا تا غلامی کیا ہے ذوکِ حسن و زیبائی سے محبوبی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ غور کی آنکھ ہے بھی غلام غلام ہوتا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہوتا آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا کی مزی ہو تو اس پر بھی کوڑے مارے کہ تُو نے مجھے پوچھا جو نے جو غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں پر رکھنے پر بھی کوڑے کھائے اور کوئی کوئی عدالت کوئی کچہری کوئی ذابطہ کوئی اخلاقیات ایسے نہ ہوں کہ جو اس کے حقوق کی بات کر سکے اس زمانے میں میرے حضور کہتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہر سنی کیا خیال ہے اس ایک جبلے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار ہوں گی ہوگی اور بلال فرس اٹھ کے فرازی حرش پر نہیں پہنچ گیا جو غلام آقا کے جوتے اٹھانے کا روادار بھی نہیں ہے اس کے لئے بھی اس کو ازن لینے کی ضرورت ہے آپ نے قرآن مجید میں بارہ پڑھا یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتین کو دھکے دیا کرتا ہے یہ یتین کو عملاً دھکے دیا کرتا ہے تاریخ بتاتے ہیں یتین کو کھانا دے دیتے تھے لیکن عزت نہیں دیتے تھے بات کھانا دینے کی نہیں ہے بات عزت دینے کی کہا ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ یتین کو عزت نہیں دیتے اور ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کم کھیڑ لے دیتے تھے کیونکہ منحوس خیال یہ تھا کہ یتین منحوس ہوتا ہے اور اس کی نحوست بچوں میں در آئے گی تو لہٰذا وہ اپنے بچوں کو یتینوں سے دور رکھتے دور سے کھانا پھینک دیتے لیکن ان کو عزت نہیں دیتے اور میرے حضور نے کیا کہا اس کائنات میں میرے حضور نے جو یتین کو عزت دیتا میں اور یتین کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح لیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں کریں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کہاں آپ بنانا چاہیں گے آپ گھر بنانا چاہیں گے تو سب سے اچھا گھر کونس ہے ہر شخص کی اپنی رائے ہے کسی نے کہا کہنا آپ جو شہر کے وسط میں گھر ہے وہ کہاں اچھا ہے زندگی کی تمام طرح بنیادی سہولتیں وہاں آسانی سے تستیاب ہوتی ہیں کسی نے کہا نہیں آدھی نسب سوسائٹی میں گھر ہو تو آج کی جدید دنیا میں وہاں بندہ آسود کی زیادہ معسوس کرتا ہے کسی نے کہا نہیں پہار کنارے ہو کسی پہار کی چوٹی پہ ہو تو وہاں کھلی آب و ہوا یوں یسر آتی ہے کسی نے کہا نہیں دامن پہار میں ہو کسی نے کہا جناب کسی ساحل سمندر پہ گھر ہو ڈین کنارے ہو کسی نے کچھ کہا ہر شخص کی ایک کنائے ہے لیکن میرے حضور نے کہا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو وہ دو مغلے کا جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو وہ ککھانے کلی ہی کیوں نہ ہو یتیم اس میں رہتا ہو صرف رہتا ہی نہ ہو اس کی عزت ہوتی ہو تو کائنات میں وہ اتنا پیارا گھر ہے کہ فرشتے بھی جھک جھک کے اس کی زیارت کرتے تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کو عزت دی جائے مجلس اصحاب تھی حجوم عاشقہ تھا تو وہ فرمایا کہ وہاں حضور کی واضح تلقیم چل رہی تھی عفیدتوں کے رنگ بکھر رہے تھے دور دور باتیں تھی حسین لمحے تھے تو ایک شخص نے کہا حضور میرا بچہ گھم ہو گیا اور مل نہیں رہا تو ماں اس کی الگ پریشان ہے میں علاقہ ذیب میں ہوں تو کوئی دعا فرما دیجئے کہ دو دن سے بچہ مل نہیں رہا تو وہ مل جائے قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے دن کو شادہ ہو جاتے مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا جناب میں فلان باگ کے قریب سے گزرکی آیا ہوں اس کے بچے سے مجھے شناس آئی ہے میں نے دیکھا وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلان باگ میں ہے تو وہ دھوم پڑھا اپنے بیٹے کو ملنے کے لئے تو حضور نے فرمای سے بلاؤ بلائے گیا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں صبح سے کل سے کتنے لنوں سے بچے سے اداس ہوں اور ماں الگ ترک رہی ہے اس نے کچھ کھایا نہیں کچھ کیا نہیں تو جب یہ خبر ہوئی کہ بچہ فلان باگ میں ہے تو میں جلدی سے اسے ملنا چاہتا ہوں اپنی آنکھیں میں ٹھنٹی کروں اور اس کی ممتہ کی ماری ماں کے دل کو بھی قرار پہنچے اشارت فرمائیے فرما جب بعد کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کہ پکارنے نہ لگ جانا اس کو گھر لے جانا اس کا جو نام رکھا اس نام سے آواز دینا حضور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کہ پکاروں تو عرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے پچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتین بھی کیا گیا اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکاروں گے تو اس کے دل پہ زخم آئے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکاروں گا یہ حضور کا دیا ہوا دی یتین کے سامنے اپنے بچے سے محبت کا اظہار نہ کرنا بیوار کے سامنے اپنی بی بی سے ملاتفت کرنے سے منع کر دیا گیا غیر کے سامنے اپنی دولت کی نماز کرنے سے بھوک دیا گیا بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو شربے کی پیانی ہمسائیوں کے گھر میں بیچ دو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زامنے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی محک نہ جائے بچے ہیں زد کر بیٹھے غریب بزدور باپ زد پوری نہ کر سکا تو بلکتے بچوں کی آنسو کون پہنچے وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈال سے گلی میں پھر کھڑونے پیچنے والا نہ آ جائے ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا حاج یا عمرہ کر کے آؤ تو غریبوں میں بیٹھ کے زیادہ باتیں نہ کرو حاج عمرے کی باتیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگئی ہی دے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ جو محروم لوگ ہیں آپ عمرہ کر کے آئے ہیں حاج کر کے آئے ہیں اور وہاں کی باتیں ان کے سامنے کر رہے ہیں تو ہر وقت جب آپ باتیں کریں گے تو ان کو بہت زیادہ طلب ہوگی اور وہ طلب ان کی جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی طلب بڑے گی لیکن وہ راستہ نہیں مر رہا ہوگا اور میں تو یہ بھی کہا گیا اور ہم بڑی بڑی گاڑیوں کی باتیں غریبوں میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں کروڑوں عربوں کی باتیں کروڑ پتی یا پتی لوگوں میں بیٹھ کے کیا کرو لیکن غریبوں میں بیٹھ کے نہ کیا کرو ان کا دل دکھتا ہے ہمیں پتہ بھی ہوتا اور وہ بیچارے کس حضیت سے گزرتے ہیں ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کسی نے کہا تھا کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑے بھلے نہ چھوڑیں لیکن نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہوئی آسائش نہ چھوڑیں اپنی زندگی حسودہ گزارے جس طرح اللہ ان کو بڑا دیا ہے لیکن نمائش نہ کریں جس سے لوگوں کے لئے عذیت بنیں تو لوگوں کے لئے آسانیہ بیٹھ کرنے کی ترغیب دی تو کہاں یتیم کو دھکے لیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار کا اظہار نہ کرو یہ گھر کر دینا یا یتیم ہو وہاں اس بات کا خیال رکھنا کہیں جو ہے وہ اس کا دل نہ بسیج جائے اور وہ عذیت میں نہ چلا جائے تو کہاں انسانیت سسک رہی تھی اور میرے حضور نے آکے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا غلامی انسانیت کو توڑ توڑ کے کھا رہی تھی اور غلام بکھتے تھے منڈیوں میں اور آپ نے سنا حضور تشریف لائے تو سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تجھے بتیجہ نسیب ہوا ہے تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے تو گویا حضور نے سہنے کائنات میں قدم رکھا غلامی کی ذنیریں نور دے گئے پھر اتتے طریقے لیے غلام آزاد کرنے کے قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو دوزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو ویسے ترقیب دی غلام آزاد کرنے کے حضرت عثمان غنید رضی اللہ علیہ وآلہ نے ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں تیس ہزار غلام ازاد غلام ازاد ہونے لگے مسلمان غلام ہے کافر غلام ہے اس کو بھی ازاد کرنے کے لیے